امیر قویت اور امیر قطر نے وزرعظم شہباز شریف کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی وزرعظم سے ملاقات میں قویت اور قطر کے سفیروں نے دوروں کی تصدیق کی لیجنڈری ادھکار تلت حسین انتقال کر گئے نماز جنازہ مسجد آئیشہ ڈیفنس فیس سیون میں نماز عصر کے بعد ادا کی جائے گی مخصوص لبو لہجے کے مالک ٹی وی فلم تھییٹر اور ریڈیو کی لیجنڈری ادھکار اور صدقار تلت حسین چوراسی سال کے عمر میں انتقال کر گئے تلت حسین کافی عرصے سے نیچے اسپتال میں زیر علاج تھے انیس سو چالیس میں پیدا ہونے والے تلت حسین نے ریڈیو پاکستان سے بطور صدقار کریئر کا آغاز کیا انیس سو چونسٹھ میں تلت حسین نے ادھکاری کی دنیا میں قدم رکھا تلت حسین نے برطانوی ٹی وی سیریز ٹرافک میں اندہ ادھکاری کی والی وڈ فلم سوٹن کی بیٹی میں ان کی ادھکاری کو بے حد پسند کیا گیا انہوں نے ارجمند ایک نئی موڑ پر فنو نے لطیفہ، ہوائیں، عید کا جوڑا، پرچھائیاں اور دیگر یادگار ڈراموں میں کام کیا تلت حسین نے چراغ جلتا رہا لاج، خربانی، بندگی، محبت مر نہیں سکتی انسان اور آدمی جیسی فلموں میں بھی ادھکاری کی شاندار ادھکاری پر انہیں صدارتی ایوارڈ سمیت کئی احساسات سے بھی نوازا گیا خائم اقام صدر یوسف رضا گلانی کا معروف انکار تلت حسین کے انتقال پر اظہار افسوس کہا مرہوم تلت حسین کی فنون لطیفہ کیلئے گراہ قدر خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وزر آزم شہباز شریف کا لیجنڈری ادھکار تلت حسین کی وفات پر افسوس کا اظہار کہا تلت حسین ایک لیجنڈ ادھکار تھے جن کی ڈائلوگ ڈیلیوری کا ایک زمانہ موترف تھا تلیویشن، کیئٹر، فلم اور ریڈیو کیلئے ان کے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا تلت حسین کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا اسے کبھی پور نہیں کیا جا سکے گا وفاقی وزیر داخلہ موسیٰ نقفی نے اپنے پیغام میں کہا کہ تلت حسین ورسطائل فنکار تھے تلت حسین کے برستار ان کے یادگار ڈرامے آج بھی نہیں بھولے تلت حسین کے انتقال سے ادھکاری کا خوبصورت دور ختم ہو گیا مرکز اور پنجاب میں صورتحال دیکھ کر حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ کریں گے کبھی نہیں کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں خائمخام صدر یوسف رضا گلانی کی میڈیا سے گفتگو کہا کام میں حکومت کا ساتھ دے رہے حکومت میں شمولیت کے لیے نون لی کے ساتھ باتچی چل رہی ہے اور نے کہا کہ سیاسی معاملات پر بات کرنے کی غرض سے پیپلز پارٹی مذاکرات کے لیے حاضر ہے پی ٹی آئی نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں مزرعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بطور آئرن برادر پاکستان نے تائیوان پر چینی موقف کی اصولی حمایت کی اور کرتا رہے گا پاکستان ون شائنہ پالیسی پر عمل پیرا ہے پاکستان تائیوان کو عوامی جمہوریہ چین کا ناقابل تنصیق حصہ تسلیم کرتا ہے قومی اتحاد کے لیے پاکستان چینی حکومت کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے انہوں نے کہا کہ تائیوان میں نام نہاد انتخابات یا خود ساختہ حکومت کی منتخلی تائیوان پر حقائق تبدیل نہیں کرتی وزرعالہ خیبر پختونخواہ علی امین گرڈاپور کی وزارت داخلہ آمد وزرعالہ خیبر پختونخواہ کی وزر داخلہ موسن نقوی اور وزر طوانائی اویس لغاری سے ملاقات ملاقات میں صوبہ خیبر پختونخواہ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال لوڈ شیڈنگ بجلی سے مطالق معاملات اور دیگر مسائل سے مطالق اہم پیش رفت وفاقی وزرعالہ وزرعالہ خیبر پختونخواہ کا معاملات کو مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق وفاقی وزرعالہ وزرعالہ خیبر پختونخواہ کا کل دوبارہ ملاقات کا فیصلہ پی ٹی آئر آنما ڈاکٹر یاسمین راشد سرویسز اسپطال سے ڈسچارج واپس جیل بھیج دیا گیا یاسمین راشد پانچ روز سرویسز اسپطال میں زیر علاج رہی اسپطال انتظامیہ کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد کی طبیعت اب مکمل ٹھیک ہے یاسمین راشد پانی کی کمی اور پیٹ میں درد کی شکایت پر سرویسز اسپطال لائے گئی کوئٹا میں لیویز اور پولیس چیک پوسٹوں پر بھتہ لینے والوں کے خلاف گھیرا تنگ وزرع داخلہ بلوچستان کا کنہ ہے کہ عوام بھتہ خور اہلکاروں کی ویڈیوز بنائیں اور نشاندہ ہی کریں بھتہ خوری کے خلاف ٹریک ڈاؤن میں عوام کا تعاون انتہائی ضروری ہے بھتہ خوری میں ملاوث انتظامی افسران کے خلاف بھی کاروائی ہوگی پی ٹی آئی راہنما شہریار آفریدی کا کنہ ہے کہ پارٹی میں کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس پر چھپ رہوں تو بہتر ہے بانی پی ٹی آئی کی عزت اور پارٹی کے اتحاد کے لیے خاموش ہیں جس کرب سے گزر رہے ہیں وہ بتا نہیں سکتے مگر پارٹی کے ذابط اخلاق کو اپنانا چاہیے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملنے کا انتظار ہے چوبیس ماہ کو بھی انہیں ملنے نہیں دیا گیا مسلم لیگ نون کی مرکزی کانسل کا اجلانس 28 ماہ کو قائد نون لیگ نواز شریف کی صدارت میں ہوگا اجلانس میں پارٹی صدر کا انتخاب عمل میں لائے جائے گا جاکب آباد کے مولادات پھانے سے دو ملزمان لوک اپ کا روشندان توڑ کر فرار ملزمان مور سائیکل چیننے کے الزام میں گرفتار تھے سندھ پولیس کا مختلف مقدمات میں مفرور ملزموں کی موبائل فونز سے میں بلوک کرنے کا فیصلہ آج جی سندھ غلام نبی میمن کی زیر صدارت اجلانس میں تیہ کیا گیا کہ عید خوربان پر مویشی منڈیوں، بازاروں، شہروں اور علاقوں کو محفوظ بنایا جائے اہلکاروں کے ساتھ پولیس افسران خود بھی فیلڈ میں نظر ہیں میر پور ماتھیلوں میں حملے میں جانبھاق صحافی نسٹولہ گیڈانی کے قتل کا مقدمہ اب تک درج نہ ہو سکا سندھ کمیشن فور پروٹیکشن آف جنرلسٹ اور ادر میڈیا پریکٹیشنرز نے جے آئی ٹی مسترد کر دی آج جی سندھ سے نئی سپیشل انویسٹیکیشن ٹیم بنانے کا مطالبہ کر دیا صحافی کے قتل کے خلاف لارکانہ جیک باباد گوٹکی سجاول میہر اور عمر کوٹ میں احتجاج صحافیوں کی سجاول پریس کلپ سے پبلک پارک تک ریلی تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ سندھ پنجاب اور بلوجستان کے بیشتر شہر شدید گرمی کی لہر کی لپیٹ میں سبی میں آج درجہ حرارت پچاس سنٹی گریٹ سے اوپر جانی کا امکان لاہور میں درجہ حرارت اکتالیس ڈگری تک پہنچ گیا پشاور میں درجہ حرارت انتالیس ڈگری ریکارڈ سکھر اور نواب شاہ میں بیالیس ڈگری کی گرمی چھالیس تھٹھا میں چھتیس ڈگری کی گرمی اکتالیس اور کراچی میں پینتیس ڈگری کی گرمی تین تالیس ڈگری کی محسوس کی جا رہی ہے واہرین کی کراچی میں اگلا ہفتہ سال کا گرب درین ہفتہ رہنے کی پیش گئی اور گرمی میں اضافہ کے ساتھ ہی کوئٹہ میں لسی کے سٹالز میں اضافہ جلزلاتی دھوپ میں عوام کی بڑی تاتات نے لسی کے سٹالز کا رکھ کر لیا شہریوں کا کینہ ہے کہ گرمی میں لسی تھنڈک پہنچاتی ہے اور صحت کے لیے بھی مفید ہے پشاور کے علاقے حسن خیل میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس پیسٹ آپریشن پانچ دہشتگرد حالات تین زخمی دہشتگردوں کے ساتھ شدید فائرنگ کے تباتلے میں کیپٹن حسین جہانگیر اور حوالدار شفیق اللہ نے جامع شہدت نوش کیا آئیس پی آر کے مطابق پچھس سال کے کیپٹن حسین جہانگیر آپریشن کے قیادت کر رہے تھے ان کا تعلق رحیم یارقان سے اور چھتیس سال کے حوالدار شفیق اللہ شہید کا تعلق کرک سے ہے آئیس پی آر کا کہنہ ہے کہ یہ قربانیاں دہشتگردی کی لانت کے خاتمے کے لیے فاجہ پاکستان کا عظم مزید مضبوط کرتی ہے اور قہکہوں کا توفان لیے افتخار تھاکر بنے پروگرام ہسنا منا ہے کہ مہمار مزبان تابش ہاشمی کے کھٹے میٹھے سوالوں کے دلچسپ جوابات کچھوہ بن کر لوگوں کو کیوں ڈراتے تھے پیسہ بنایا ہے لیکن صحت کیوں نہ بنائی دیکھئے ہسنا منا ہے کہ یادکار پروگرام آج رات گیارہ بجے صرف جیو نیوز پر اور مختلف شوگوں میں ٹیکس لگانے کی معاملے پر معاشی ماہرین کی رائے جانیے پاکستان کی سب سے اہم گریٹ ڈیویٹ میں کچھ دیر بعد صرف جیو نیوز